اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن گناہوں کو اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے نکاح کا بندن خود ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر کے لیے بیوی نامحرم ہو جاتی ہے اسی لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا ضروری ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے تو ایسے کون سے گناہ ہے جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ بھی ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کے بیل کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے پیارے دوستو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے اور اسی لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پابندی سے کرے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لئے کچھ حدود قائم کر رکھے ہیں اور ان حدود کی پابندی حکم دیا گیا ہے قرآنی تعلیمات مسلمان کو یہ بتاتی ہے کہ کس سے کیسے زندگی بسر کرنی ہے کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے قرآن پاپ نے ہر رشتے کو اپنے اپنے حقوق مخدس کر دیئے ہیں اور ان کے حدود بھی بتائے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی فرق کیا جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے یعنی کی نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پیارے دوستو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے جو مذہب کے حوالے سے ہے اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا اسی طرح سے رشتوں کے حوالوں سے آپ کو بتاتے چلے کہ جب بیٹا سات سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے اور اسی طرح سے بیٹی جب نو سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے یہ شرعی حکم ہے اسی لیے اس کی پابندی بھی بہت ضروری ہے شریعت میں یہ احکام اسی لیے نافذ کیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہوگا اسی طرح جب بیٹی نو سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ فرے بوسا لینا بھی ہو تو سر پر بوسا لے اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے کیونکہ اگر خدا نہ خاستہ یہ احتیاط نہ برتے اور کہی باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت اُبھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور یہی حکم ماں اور بیٹے کو بھی ہے اسی لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط کرے اور ان کو اپنے بہنوں کے بستر سے بھی دور رکھے دوستو اسی طرح جب ایک عورت جب ساس بنتی ہے اس پر بھی یہ بات واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے جوان داماد سے پردہ کرے اور وہ جب اپنے داماد سے ملے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ہی روئیہ رکھے کہ جس طرح کے ایک نامحرم مرد کے ساتھ اس کا روئیہ ہونا چاہیے نہ کہ اس کے ساتھ گلے ملے اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملائے اور نہ ہی اس کے ساتھ مسکرا مسکرا کر باتیں کرے جس سے اس کے دل میں عجیب عجیب سے وہم و گمان اور خلق شار پیدا ہو دوستو یہ رشتے بڑے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں اور شرم کے ساتھ ساتھ محبت کے بھی ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہر رشتے کو اسلام کی حد میں رہ کر نبھایا جائے ہمارے اہاں پہلے رشتوں میں بھید قلفی اختیار کی جاتی ہے اور اوپر سے اس بھید قلفی کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا جو بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے پیچھے گھومتے فیرتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسے ایسی صورت ہو گئی ہے اب کیا کرے کوئی راستہ بتائیے کوئی راستہ نکالیے خدا کے واسطے احکام شریعت کو سیکھے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی مصیبت نہ آنے پائے شریعت میں یہ احکام سادر کیے ہیں اگر دو نامحرم یعنی ایک مرد ایک عورت اگر ایک جگہ اکٹھے ہو تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے علاوہ وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے پھر وہ شیطان ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے جانا ہے لہذا شیطان کے چنگول سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات اور واقعات سے بچائے جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے تو کسی بھی نامحرم سے بلکل بھی تنہائی میں یعنی اکیلے میں نہ ملے پردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے دوستو یہ سب رشتے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین تو پیارے دوستو اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ایسی معلوماتی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جس کا نام پتھان وائس ہے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کرے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کرے تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے پھر دوستو ہم ملتے ہیں فر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیے گا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو